موسیقی 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 ہمارے دونے تھنڈی ہو چکی ہے ہمیں نے مومفالی کے چھلکے رب کر کے بھی نکان لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا کوسلی گران کر دیتے ہیں اسے ہمیں بلکل پاوڈر فارم میں نہیں بنانا ہے تھوڑا سا موٹا ہی پیسنا ہے کیونکہ موٹر جو ہم پیستے ہیں تو اس کا ٹس زیادہ اچھا آتا ہے مومفالی آپ چاہے تو ڈالیں تو اسے آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مومفالی کا کرج جو ہے وہ تیل کے لڈو میں بہت اچھا لگتا ہے مومفالی کو بھی ہمیں دلدرہ ہی پیسنا ہے بلکل باریک پاوڈر فارم میں نہیں پیسنا ہے چلی اب اسے ہم گرانڈ کر لیتے ہیں چلی دیکھیں ہم نے اس کو پیس لیا ہے میں اس کو پاس سے دکھاتی ہوں بلکل پاوڈر فارم میں نہیں بنانا ہے تھوڑا سا مکسر گرانڈر کو روک روک کے ہمیں چلانا ہے لگا میں نے اسے تین سیکنڈ چلا کے روک لیا تھا اس کے بعد دوبارہ تین سیکنڈ کے لیے چلائے ہیں اس سے آپ کا بلکل پاورڈا فارم میں نہیں بنے گا نہیں تو یہ بہت جلدی پاورڈا فارم میں بن جاتا ہے اس کو ہمیں بھول میں نکال لیتے ہیں اور باقی کا جو ہمارا تل بچا ہے اس کو بھی ہم پیس لیتے ہیں یہاں پر میں نے 1 double spoon سوف لی ہے یہ بھی اس کو میں ڈال دیتی ہوں پیسنے میں ہی کرنڈر میں اس سوف کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے لڈو میں بہت اچھا لگتا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال لے گا چلو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا پیس چوکا ہے صوف بھی ہمارے بلکل پاورڈا فارم میں نہیں آیا یہ ناتل پاورڈا فارم میں آیا ہے اس کو تھوڑا سا روک روک کے چلیں گے ٹیکس سے گینڈر کو یہ بھی میں نے پاورڈ میں ڈکار دیا ہے اب جو ہماری پینٹ ہے وہ بھی ہم دلدرہ پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں منغفلی میں نے پیس لی ہے اس کو تھوڑا تلیا کہ اس میں تھوڑا سے چانس میں نظر آ رہے ہیں اس کو پاورڈو فارم میں نہیں بنایا ہے اس کو بھی ہم اسی باول میں کنورٹ کر لیتے ہیں چلی اب نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے ٹوٹلی مونگفلی اور جو تل ہے اوڑھائی سو گرام لیا ہے ڈیر سو گرام تن اور سو گرام مونگفلی تو اسی کے حساب سے میں نے یہاں پہ دیر سو گرام گوڑ لیا ہے اس کو میں نے بارے کٹ لیا ہے آپ چاہے تو کدو گز بھی کر سکتے ہیں اب یہ میں کڑھائی میں ڈال دیتی ہوں گرام ہمارا جلے نہیں اس کیلئے ہم یہاں پہ 1 سے 2 چمج پائن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے تاکہ گرام ہمارا جلدی ملٹ ہو جائے اس کو ریکلو چلاتے رہیں گے نہیں تو ہمارا گرام جل جائے گا اس میں جو میں نے پائن ڈالا ہے وہ 1 سے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے اس سے گرام ہمارا جلدی ملٹ ہو جاتا ہے اور جلدہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں گرام ہمارا بیلٹ ہو گیا ہے بابرز آنے شروع ہو گئے ہیں بس ہمیں گڑ کو اتنا ہی پکانا ہے چلیے ہم گیس کی فلم کو بند کر دیتے ہیں اور جو ہم نے تل کو اور موپلے کو گرینڈ کیا تھا اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو اچھے سے میکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے میکس کر دیا ہے آپ جو اس کے ہمیں لڈڈو بنانے ہو گرم گرم میں ہی بنانے ہیں بنا یہ گول شیپ میں نہیں آئیں گے اگر آپ کا میکس ہے ٹھنڈا ہو جائیں تو آپ اسے تھوڑا سا گرم بھی کر سکتے ہیں گرم کو اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے نہیں تو ہمارے جو لڈڈو بنیں گے وہ ٹائٹ بنیں گے اس لئے ہمیں گرم کو بیٹ ہوئن تک ہی پکانا ہے بابرز آ جائے تو اس کے بعد ہمیں بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے میکسر کو ہمیں اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اسے گرم گرم میں ہاتھ میں پانی لگا کے ہم اس کے لڈڈو بنانا لیتے ہیں گول ہاتھ میں پانی لگانے سے ہمارا ہاتھ جلتا نہیں ہے اور یہ ایزلی گول شیپ کی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک لڈڈو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے ہم اپنے سارے لڈڈو تیار کر لیتے ہیں اب لڈڈو اپنے حساب سے چھوٹے ہیں بڑے سائز کے بنا سکتے ہیں یہ لڈڈو جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سے ٹائٹ ہوتے ہیں ابھی بہت سوفٹ ہوتے ہیں لڈڈو اسے تھوڑا سے تھنڈا ہونے کے بعد اسے سرب کیجے گا اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہے ہو تو ساتھ میں کسی کی ہیلپ لے لیجے گا لڈڈو بنانے میں تاکہ یہ کامہ جلدی ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی جو شیپ ہے وہ گول نہیں آتی ہے اگر آپ کا مکسٹر تھنڈا ہو جائے تو آپ گیا اس کی فریم کو دس سے پندہ سیکنڈ تک آن کر کے گرم کر سکتے ہیں مکسٹر کو تاکہ آپ کے لڈڈو آسانے سے بائنڈ ہو جائے ہاتھوں پائنے لگاتے ہوئے ہم اچھے سے اس کے لڈڈو گنا لیتے ہیں سارے یہ دیکھیں ہمارے چار لڈڈو تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم سارے لڈڈو تیار کر لیں گے اب یہ مکسٹر ہمارا ٹھنڈا ہو رہا ہے تھوڑا سا تو میں نے اس کو ایکسائٹ کر دیا ہے تاکہ یہ مکسٹر جو ہے وہ ہمارا گرم ہی رہے یہ دیکھیں ہمارے لڈڈو تیار ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا یہ کتنی جھلدی تیار ہوگا جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں پاس سے دس منٹ کا ہی ٹائم لگتا ہے سے تیار ہونے میں اور یہ کھانے بہت ہی ٹیسٹری ہوتے ہیں بزار سے کہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا اور سردیوں میں اس کا پورا مزہ لیجیے گا یہ کیسٹری تو ہوتے ہی ہیں لیکن ہیلڈی بھی بہت ہوتے ہیں اور سردی میں یہ کھائی بھی جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے بڈی میں گرمہ ہٹ رہتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والے نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا چلی جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ